کیا ارشد ندیم واقعی غریب ہے؟ اگر ارشد ندیم اتنا ہی غریب ہے تو اولمپکس تک کیسے جا پہنچا؟ آپ ارشد ندیم کے کوٹھی کار اور منگلہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کیونکہ حقیقت وہ نہیں جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام تر حقائق سے آگاہ کریں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین مشہور ہوا ہے کہ ارشد ندیم میڈل جیتنے سے قبل غریب تھا ارشد ندیم کو غریب لاوار اس ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جبکہ معاملہ اس کے اُلٹ ہے ارشد ندیم یکم جولائی 2015 سے وابڈا میں ملازم ہے اور 2017 2018 سے وابڈا میں اٹھارویں گریڈ کا آفیسر ہے اور اب لیسکو گریڈ انیس میں ترقی دینے جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسسسٹنٹ کمیشنر ستارویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے ارشد ندیم وابڈا کی طرف سے کھلاڑیوں کے کوٹا میں ملازم بھرتی ہوا 2016 میں حکومت ہی ہیں جس سے یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ غریب لوگ ہیں اور ٹریننگ بھی خود ہی کی صاف الفاظ استعمال نہیں کیے گئے کیوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے حقائق جاند منٹس میں باہر آ جاتے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے اس کی رہائش رین سین کا تو میاں چننوں کی مہنگی سوسائٹی رہیم گارڈن میں ایک اچھا گھر اور ایک اچھی گاڑی کی ملکیت ہے شباز شریف نے ارشد ندیم کی مدد کی اسمان بزدار نے ان کو چیک دیے عمران خان نے ارشد ندیم کو اپنے پاس بھلایا اور ہر ممکنہ مدد کی یقین دھیانی کروائی اب اس دور حکومت میں کیا یہ اپنے خرچے پر پیرس گیا ہے مانتے ہیں کہ کھلانیوں کو جو سہولیات دینی چاہیے وہ پاکستان میں نہیں دی جاتی لیکن اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں کہ ان کو کوئی بھی سہولت نہ ملی اور یہ میاں چننوں کے گاؤں سے سیدھا خود پیرس پہنچ گئے اور جیت کر آگئے کیا ارشد ندیم واقعی غریب ہے اگر ارشد ندیم اتنا ہی غریب ہے تو اولمپکس تک کیسے جا پہنچا آپ ارشد ندیم کے کوٹھی کار اور بنگلہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کیونکہ حقیقت وہ نہیں جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام تر حقائق سے آگاہ کریں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین مشہور ہوا ہے کہ ارشد ندیم میڈل جیتنے سے قبل غریب تھا ارشد ندیم کو غریب لاوار اس ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جبکہ معاملہ اس کے الٹ ہے ارشد ندیم یکم جولائی 2015 سے وابڈا میں ملازم ہے اور 2017-18 سے وابڈا میں 18 اگریڈ کا آفیسر ہے اور اب لیسکو گریڈ 19 میں ترقی دینے جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسسسٹنٹ کمیشنر ستارویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے ارشد ندیم بابڈا کی طرف سے کھلاڑیوں کے کوٹا میں ملازم بھرتی ہوا 2016 میں حکومتی خرچہ پر ساؤت ایشن گیمز میں حصہ لیا اور برونز میڈل جیتا اس وجہ سے اسے ورلڈ اتلیٹک سکولرشپ ملا اور ساتھ ہی میری ٹیئس میں واقع بہترین ٹریننگ سینٹر آئی اے اے ایف ہائی پرفارمنس ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ حاصل کرنے کا موقع ملا 2016 میں ہی سترہویں جونئر ایشن گیمز جو کہ ویت نام کے شہر ہوچی من میں منقید ہوئی گورمنٹ کے خرچے پر شرکت کی اور میڈل جیتا ایسے ہی 2017-2018 اور 2019 میں باکو اسٹیلیا جکارتا اور دوہا سمیت مختلف گیمز میں گورمنٹ سپانسر پر شرکت کی اور مختلف میڈل جیتے دوہزار بائیس میں ورلڈ چیمپینشپ سے سٹارٹ ہونے سے پہلے ساؤتھ افریقہ میں ترسیس لائن بینک برگ جو کہ دنیا کے بہترین کوچ ہیں ان سے ٹریننگ حاصل کرنا شروع کر چکے تھے دوہزار بائیس میں ان کی کونی اور گھٹنے کی انجری ہوئی اور پاکستان ایتلیٹک فیڈریشن نے حکومتی خرچے پر ان کے علاج کے لئے سپائر کیمرج ہسپیٹل انگلینڈ میں بندوبست کیا ان کے علاج اور ساؤتھ افریقہ کی ٹریننگ کا حرچہ دو کروڑ سے زائد تھا ناظرین ان حقائق سے آپ کو اگاہ کرنے کا مقصد کوئی تنقید نہیں بلکہ حقائق بتانا اور یہ بتانا ہے کہ ہماری قوم کو کرشماتی قسم کے ہیروز گھڑنے کی عادت ہے عرشد ندیم کے جیت کے پیچھے اس کے محنت ہر حکومت کی انویسٹمنٹ اور گدرتی صلاحیتوں تینوں چیزوں کا ہاتھ ہے صرف دودھ لسی کی طاقتوں سے اتنے بڑے مقابلے نہیں جیتے جاتے ایسے مقابلے بڑے اداروں حکومتی سپورٹ اور بہترین ٹریننگ سے ہی جیتنا ممکن ہوتا ہے کوئی پیدائشی سپرمن نہیں ہوتا کہ پینڈ میں تھرو پھیکتا پھیکتا انلمپکس جیت لے دوہزار اکیس میں ان کے والد نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کے پاس پریکٹس کرنے کے لیے گراؤنڈ یا باقی سہولتیں میسر نہیں ہیں اور حالیہ ویڈیوز میں اس کے بھائی کے بیانات بھی ایسے ہی ہیں جس سے یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ غریب لوگ ہیں اور ٹریننگ بھی خود ہی کی صاف الفاظ استعمال نہیں کیے گئے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے حقائق جاند منٹس میں باہر آ جاتے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے اس کی رہائش رین سین کا تو میاں چندوں کی مہنگی سوسائٹی رہیم گارڈن میں ایک اچھا گھر اور ایک اچھی گاڑی کی ملکیت ہے شباز شریف نے عرشد ندیم کی مدد کی عثمان بزدار نے ان کو چیک دیے عمران خان نے عرشد ندیم کو اپنے پاس بھلایا اور ہر ممکنہ مدد کی یقین دھیانی کروائی اب اس دور حکومت میں کیا یہ اپنے خرچے پر پیرس گیا ہے مانتے ہیں کہ کھلانیوں کو جو سہولیات دینی چاہیے وہ پاکستان میں نہیں دی جاتی لیکن اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں کہ ان کو کوئی بھی سہولت نہ ملی اور یہ میاں چننوں کے گاؤں سے سیدھا خود پیرس پہنچ گئے اور جیت کر آیا